موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں حکومت کے جانب سے آئیورویدک میں سرجری کے فیصلے کے خلاف آج ملک گئر ڈاکٹروں کی بارہ گھنٹے کی ہرتال شروع ہوئی ہے انڈیئر میڈیکل ایسسیشن نے جمعے کو ملک گئر ہرتال کا اعلان کیا ہے آئی ایم اے کے ذریعے دی گئی معلومات کے مطابق آج صبح چھے بہتے سے شام چھے بہتے تک تمام غیر ایمرزنسی اور غیر کوویڈ ٹیبی خدمات بند کر دی گئی ہے تام اس مدت کے دوران تمام ایمرزنسی خدمات جاری رہیں گی ڈاکٹروں کا مطالبہ ہے کہ آئیورویدک میں سرجری کے فیصلے کو واپس لیا جائے ذریعے خانون کے معاملے پر حکومت اور کسانوں کے معابین تا طلقہتر نہیں ہو رہا ہے کاشکاروں کی جانب سے ذریعے خانون کو واپس لینے کا مستقل مطالبہ کیا جا رہا ہے حالانکہ حکومت کسانوں سے بات کرنے کے بعد اس میں ترمیم کرنے پر غور کر رہی ہے وزیر داخلہ سملاقات کے بعد پانچ دور تک باتچیت کے بعد کسانوں نے تحریدی تجویز کو خبول نہیں کیا ہے جمعہ کے روز ایک ٹویٹ میں وزیر آدم نیندر موڈی نے گوشتہ روز کسانوں کی تحریق کے معاملے پر وزیر زیرات کے زیر احتمام پریس کانفرنس کا حوالہ دیا اور لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ان کی بات سنیں پی ایم موڈی نے لکھا میرے دو کابینا ساتھی نریندر سنگھ تومر جی اور پیوش گویل جی نے نئے زرے خوانین اور کسانوں کے مطالبات کے بارے میں تفصیل سے بات کی ضرور سنیے گا مغرب بنگال میں بی جے پی صدر جے پی نڈا کے خافلے پر ترنمول کانگریس کے مبینہ حامیوں نے حملہ کیا ہے جس کے دوران پتھروں کی بارش کی گئی جس سے کئی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے بی جے پی کے خائدین اور آئینی شاہدین نے یہ بات بتائی برہم جے پی نڈا نے کہا کہ اس طرح کے حملے کی مثال نہیں ملتی انہوں نے الزام لگایا کہ ریاست پوری طرح لا خانونیت اور غنڈا راج کا شکار ہو چکی ہے جے پی نڈا نے ایک پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ممتا بنردی اور ترنمول کانگریس کی ذہنیت کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ممتا کے دور میں بینگال میں سیاسی باتچیت کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی بزرگ سماجی کارکون انہ ہزارے نے کسانوں کے احتجاج کی تائید کی ہے اور مرکزی حکومت کو واننگ دی ہے کہ اگر کاشٹ کاروں کے مسائل حل نہیں کیے گئے تو وہ جن آندولن شروع کریں گے انہ ہزارے نے کہا کہ لوگ پال آندولن کے وقت اس وقت کی کانگریس حکومت ہل گئی تھی میں کسانوں کے اس احتجاج کو بھی انہی خطوط پر دیکھتا ہوں ڈہلی میں سی اے انہار سی خوانین کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے دوران ہوئے تشدد کو لے کر سی پی آئی ایم نے ایک ایسی فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ جاری کی ہے جس نے مرکزی وزر داخلہ عمیر شاہ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے فروری دوہزار بیس میں ہوئے تشدد کو لے کر جاری فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس میں وزر داخلہ عمیر شاہ تشدد بھڑکنے اور جانچ میں تفریق کرنے کے لیے برارات ذمہ دار ہیں ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمیر شاہ کے معاہ تحت آنے والی وزارت داخلہ کئی معاینوں میں تشدد بھڑکنے کے پیچھے ذمہ دار تھی سی پی آئی ایم نے اپنی اس ریپورٹ کو شمال مشرقی دہلی میں فرقی وارانہ تشدد فروری دوہزار بیس نام سے جاری کیا ہے وزر اعظم نے اندر موڈی نے نئے پارلیمنٹ ہاؤس کا سنگے بنیاد رکھا ہے موڈی نے اس تاریخی موقع پر منقضہ تقریب میں بھومی پوجن کے بعد دن کے دیر بجے نئے پارلیمنٹ ہاؤس کا سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر لوگ سبا کے اسپیکر روم بلہ مرکزی کابینہ کے متدد سینئر ارکان اور ایمپیس اور مختلف ممالک کے سفیروں کی بڑی تعداد موجود تھی پارلیمنٹ کی نئے امارت کا سنگے بنیاد رکھنے کے بعد وزر اعظم نے اندر موڈی نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کا دن تاریخ ہی ہے اور یہ سنگے میل ثابت ہوگا انہوں نے کہا کہ ملک میں اب ہندوستانی افکار کے ساتھ نئے پارلیمنٹ تعمیر ہونے جاری ہے ہم سب ملک کے باشندگان اسے تعمیر کریں گے انہوں نے کہا کہ ملک جب 75 وائیوں میں آزادی منائے گا تو یہ امارت ہماری حوصلہ افضائی کرے گی ساتھیوں نئے سانسد بھون کا نیرمان نوطن اور پوراتن کے سہ استیتو کا اُدھاہرن ہے یہ سمائے اور جرورتوں کے انروپ خود میں پریورتن لانے کا پریاث ہے میں اپنے جیون میں بوکشان کبھی نہیں بھول سکتا جب 2014 میں پہلی بار ایک سانسد کے طور پر مجھے سانسد بھون میں آنے کا آؤثر ملا تھا ملک کے ٹاپ بزنسمن اور ریلائنس انڈسٹریز کے مالک مکیش امبانی اور نیتا امبانی دادہ دادی بن گئے ہیں مکیش امبانی کے بیٹے آکاش امبانی کی اہلیہ شلوکہ نے جمعیرات کے روز ایک بیٹے کو جنم دیا ہے آکاش اور شلوکہ کی شادی نو ماش دوہزار ونیس کو بے حد دھومدام سے بھی تھی ممبئی میں منقضہ شادی کی اس عظیم اشتان تقریب میں اہم کاروباری شخصیات سیاستدان بالی وڈ کے ناموں اور ستاروں کرکٹروں خومی اور بین الخومی مشہور شخصیات نے شرکت کی تھی اس خوشی کے موقع پر امبانی خاندان نے اپنی خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ شری کرشن کے آشیرواز سے شلوکہ اور آکاش امبانی ایک بیٹے کے ماباب بن گئے ہیں چینی پولیس کی افشاہ ہونے والے ڈیٹا سے معلوم ہوا ہے کہ یہ غور نسل کے افراد کو اب کمپیٹر پرگرام کے ذریعے حراست میں لیا جا رہا ہے یہ کمپیٹر پرگرام اپنی مرضی سے لوگوں کو حراستی مراکز منتقل کرنے کا انتخاب کرتا ہے امریکہ کے نیو یارک شہر میں خائم انسانی خوش کے بینرخوامی ادارے ہومن رائٹس ووچ نے چینی سوبے سنگ یانگ کی پولیس کے افشاہ شدہ ڈیٹا کے حوالے سے کمپیٹر پرگرام کو بتایا ہے جو اپنی مرضی سے مسلم یغور کمیٹی کے افراد کی حراستی مراکز میں منتقلی کا انتخاب کرتا ہے اس پرگرام کے استعمال کی انسانی خوخ کی تنظیم نے مضامت کرتے ہوئے اسے کمپیٹر کے ذریعے خوخ کی خلاف فرضی سے جھوڑا ہے سعودی عرب کے ولی حید محمد بن سلمان کے وقلہ نے ان کے خلاف مخدمہ خارج کرنے کے لئے تحریک جمع کرا دی جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی ولی حید کے خلاف اس دعوے کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے سابق سعودی انٹیلیجنس ووجہدار کے ختل کے لئے ایٹسکوائٹ کو حکم دیا جبکہ امریکی عدالت میں الزامات سے انہیں استشنا حاصل ہے تلگانہ کے وزرحالہ کے چندر شکراؤں نے سدھی پیٹ کو انقلابی سرزمین خرار دیتے ہوئے اس کی ترقی کے لئے وعدوں کی بارش کر دی حیدر آباد کے بعد دوسرا انٹرنیشنل ائرپورٹ سدھی پیٹ میں خائم کرنے 165 کورڈ روپے سرفے سے رنگ روڈ خائم کرنے 100 کورڈ روپے سے رنگیا ساگر کو ترقی دینے شہری سدھی پیٹ میں مزید 1000 ڈبل بیٹنوں مکانہ تعمیر کرنے تری ٹاؤن پولیس ٹیشن خائم کرنے بستی دوہ خانہ خائم کرنے 25 کورڈ روپے کے مساری سے سدھی پیٹ کو منیچے روپ کو ترقی دینے 50 کورڈ روپے کے مساری سے آڈیٹوریم تعمیر کرنے 25 کورڈ روپے کے مساری سے انٹیگریٹ ویج اینڈ نون ویج مارکٹ خائم کرنے کا اعلان کیا ہے چیف نشنر نے 45 کورڈ روپے کے مساری سے تعمیر آئیٹی ٹاؤر کا سنگے بنیاد رکھا ہے سدھی پیٹ میں تعمیر کرتا تلگانہ بھاؤن کا بھی افتتہ کیا تلگانہ کے وزرالہ کیچ اندر شکر رو اکثر اپنی تخاریر میں یہ واضح کرتے ہیں کہ وہ تمام اذاہب کا یکسہ احترام کرتے ہیں اور ان کے اس دعوے کی سچائی آج گورنمنٹ ڈگری کالیج گرانڈ سدھی پیٹ میں دیکھنے میں آئی چیف نشنر یہاں تخریر کر گئے تھے کہ انہوں نے ازان کی آواز سنی ایک عددار سے ازان کی توصیق کرنے کے بعد کیسی آج نے تخریر کو روک دی ازان کے بعد تخریر مکمل کی گئی دیکھنری پیٹ میں د kan aktuell بدنیں پیٹ میں دیکھنم تلنگانہ میں غیر ذریعی جائداتوں کے ریشٹیشن کا پیر چودہ ڈیسمبر سے آغاز ہوگا جس کے لیے آج سے سلوٹ بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو دھرانی پورٹل میں اندراجات کے لیے اسرال کے بغیر سابقہ تریخی کار کے مطابق غیر ذریعی جائداتوں کے ریشٹیشن کا آغاز کرنے کی اجازت دی تھی تاہم اس کے لیے صد فیصد پیشگی سلوٹ بکنگ کروانے کی ضرورت ہوگی ہائی کورٹ کو ہدایت کے بعد چیف سنشک کے چند شکران نے چیف سیکریٹری سومش کمار کو اس سلسلے میں ضروری اقدامات کی ہدایت دی جی اے جمسی کے نو منتقیب کارپوریٹرز کو اختیارات کے حصول کے لیے دس فروری تک انتظار کرنا ہوگا خواہیت کے مطابق کارپوریٹرز کے حلف لینے کے بعد ان کے اختیارات کا آغاز ہوتا ہے اور دوسری طور پر فرائز کی انجام دہی کر سکتے ہیں اب جبکہ موجودہ کارپوریٹرز کی میاد دس فروری تک ہے بلدی انتقابات دو ماہ قبل منقید ہوئے لہذا ایسے کارپوریٹرز جو پہلی مرتبہ منتقی ہوئے انہیں ایوامی خدمات کے آغاز کے لیے انتظار کرنا ہوگا ذرائع کا مطابق کارپوریٹرز کی حیثیت سے حلوبرداری تک سرکاری کامکاج میں مداخلت نہیں کی جا سکتی نہ کارپوریٹر لیٹر پیٹ پر نمائندگی کی جا سکتی ہے کارپوریٹرز کے پہلے اجلاس میں تمام کو کارپوریٹر کا حلب دلایا جائے گا جس کے بعد سے وہ باقاعدہ ایوامی خدمت کا آغاز کر سکتے ہیں شہر حضراباد میں تعلابوں میں تعمیرات کے خلاف کاروائی کا حکومت نے آغاز کر دیا ہے امینپور تعلاب میں تعمیرات کو نوٹیس جاری کر دی گئی ہے امینپور تعلاب میں تعمیرات کے سلسلے میں تعلابوں کے تحفظ کے لیے جدد جہد کرنے والی تنظیموں کی جانب سے نیشنل گرین ٹربنل میں درخواد داخل کر کے تعلاب کے شکم اور حکمیل ستیاب کے حدود پر تعمیرات کو برخواست کرنے کی اپیل کی تھی جس پر ان جی ٹی نے سماعت کے لیے خبول کر کے حکومت سے استفسار کیا تھا کہ تعلاب میں ناجائز خبزہ اور تعمیرات کے سلسلے میں متعلقہ اداروں اور حکام کے علاوہ حکومت سے کیا کاروائی کی گئی چیف سیکریٹی سومش کبان نے نیشنل گرین ٹربنل کی ہدایت موصول ہونے کے بعد 561 امارتوں کو نوٹیس جاری کر کے واقف کروایا گیا کہ ان کی تعمیرات غیر خانونی اور حکومت نے ان کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے شہر ہیدرباد کے پرانے شہر کی خاتون نے مرکزی بزارت خارجہ سے اپنے شوہر جو امریکہ میں مقیم ہے ان کے خلاف تین تلاغ کی شکایت دش کروائی ہے جنران گھٹے کی ساکین سبا فاطمہ کی شادی سومالیہ انہیزاد امریکی شہری عبداللہ احمد سے 2015 میں بھی تھی شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ ٹولی چوک میں کرائے کے مکان میں مقیم تھی بعد ازاں وہ امریکہ چلا گیا سبا فاطمہ بھی فروری میں اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے امریکہ گئی تھی خاتون نے کہا کہ اس کے شوہر عبداللہ احمد نے امریکہ سے فون پر ان کے والد کی موجودگی میں تین تلاغ دے دیا سبا فاطمہ نے ایم بی ٹی ترجمان امجداللہ خان خالد سے ربط کیا اور ان کے ذریعہ مرکزی وزارہ خارجہ ڈاکٹر ایج جے شنکر سے نمائندگی کی اور کاروائی کی درخواست کی ہے حج کمیٹی آف انڈیا نے حج دوہزار اکیس کے لیے آن لائن درخواستوں کے ادخال کی تاریخ میں دس جنوری تک توسیح کر دی ہے اس کے علاوہ حج کے سفری اخراجات میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے ملک کے مختلف ایم بیرکشن پوائنٹ سے الگ الگ اخراجات تائے کیے گئے چیف ایکزیگوری آفیسر حج کمیٹی آف انڈیا ڈاکٹر مقصود احمد خان نے ریاستی حج کمیٹیوں کو سرکولر جاری کرتے ہوئے آن لائن درخواستوں کے ادخال کی تاریخ میں توسیح کی تلا دی ہے پہلے مرحلے میں 10 ڈیسمبر آخری تاریخ مقرر کی گئی تھی لیکن ملک کی کسی بھی ریاست سے خابل لحاظ درخواستیں اصول نہیں ہوئی جن کی بنا پر تاریخ میں توسیح کر دی گئی کانگریس پارٹی نے سہلاب کے متاثرین کو محافظے کی ادائی کے سلسلے میں درخواستوں کی حصولی بند کرنے پر سخت تنخید کی ہے الیکشن کمیشن کارڈینیشن کمیٹی کے کنوینر جی نیرنجن نے کمیشنر جی ایچ ایم سی لوکش کمار کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے امی سیوہ سینٹرز پر درخواستوں کے ادخال کو روکنے سے متعلق فیصلے پر اتراز کیا شہر حدراباد کا خوبصورت سیاہتی مرکز حسین ساغر جھیل کو ایک سو پچاس کور روپے کے مساریف سے دروازے لگانے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے تاکہ سہلاب کا پانی حسین ساغر میں لبریز ہونے کی صورت میں اس کو آہستہ آہستہ نشلی سطح پر چھوڑا جا سکے محکومہ آبارسانی اور محکومہ بلدی نظو نقص کے عالی عدداروں نے مختلف اجلاس طلب کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے عدداروں نے اندرون ہفتہ ڈیزائن کو خطیت دیتے ہوئے ٹینڈر صلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے تلنگانہ حکومت کے محکومہ بلدی نظو نقص کی جانب سے نوائندہ کورپوریٹر کلچر کے خاتمے کے سلسلے میں خصوصی احکامات کی اجرائی عمل میں لائی جائے گی اور خواتین کو با اختیار بنانے کے غرض سے مجلد بلدی عظیم تر حیدر آباد میں انہیں فراہم کیے گئے تحفظات کے سمراز سے راست انہیں استفادہ کرنے اور عوام کے درمیان رہنے کے لئے تیار کیا جائے گا شہر حیدر آباد کے بلدی انتخابات میں جملہ 85 خواتین کورپوریٹرز منتقی ہوئی ہیں لیکن ان میں بڑی تعداد کا تعلق صرف انتقابی پرچا نامزدگی اور انتخابات کے نتائج کی حد تک ہی رہا اور اب نمائندہ کورپوریٹرز جو منتقیبہ کورپوریٹرز کے شہر بھائی والی دیا بیٹا ہیں وہ سرگرم ہو چکے ہیں اور ان کے جانب عہدداروں سے رابطہ خیم کیے جانے کے بعد بلدی عہدداروں نے عالی عہدداروں کو صورتحال سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ ابتداء میں ہی اگر نمائندہ کورپوریٹرز کلچر کو نہیں روکا گیا تو آئندہ کئی مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہے کل ہن مجلس تعمیر ملت کے اکھیتر میں جلسے یوم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ یوم صحابہ جو بارہ ربی اول کو ریڈ روز فنکشن ہال اور یوم صحابہ تیرہ ربی اول کو مدینہ منشن نارائن گڑے پر کامیابی کے ساتھ مناخذ ہوا کوئیڈ ورنیس کی وجہ سے جس کو سوشل میڈیا کے ذریعے بیڈن قوامی سطح پر مشاہدہ کیا گیا اور اقبارات کے بھرپور تعاون اور ریپورٹنگ پر ہر سال کی طرح اس سال بھی کل ہن مجلس تعمیر ملت کی جانب سے صدر تعمیر ملت سید جلیل احمد ایڈوکیٹ کی ہدایت پر ازار تشکر کے طور پر جناب آمیر علی خان نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست کو ڈاکٹر یوسف حامیدی مطمد عمومی تعمیر ملت نے مومنٹو پیش کیا اس موقع پر انجینئر عبدالجلیل تاریخ چیف آرگنیزر اور انجینئر میر حامد علی اقبال بھی موجود تھے رکنے پارلیمنٹ حیدرباد و صدر اور لینیو مجلس اتیاد المسلمین اسو دین اویسی سے دلی طبقے کی مرد و قاتین کی بڑی تعداد نے دارو سلام میں ملاقات کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر مجلس میں شمولیت اختیار کر لی اس موقع پر دلی طبقے کی مرد و قاتین نے اسو دین اویسی کی خیادت میں کام کرنے کا اہد کرتے ہوئے جائے بھیم اور جائے میم کے نعرے لگائے حلقے سمیلی نامپلی کی مختلف بستیوں چنتل بستی شام رو نگر ویر نگر اور آس پاس کے علاقوں کے دلی طبقے کے افراد نے جافر حسین میراج رکنے سمیلی نامپلی کے حمراہ دارو سلام میں صدر مجلس سے ملاقات کی شہر حیدرباز سے تعلق اکنے والے دوبائی میں فسے ہوئے پانچ خواتین کو باحفادت واپس لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کے رشتہ داروں نے مرکزی وزیر خارجہ جائے شنکر کو مکتوب رمانہ کیا ہے مرکزی وزیر سے تحریری طور پر کی گئی نمائندگی میں کہا گیا ہے کہ پرانے شہر سے تعلق اکنے والے ایک ٹرائول ایجنڈ نے پانچ خواتین امرین بیگم نازیہ بیگم یاسمین بیگم رحیمہ بیگم کنیس فاطمہ کو دوبائی کے ایک مال میں سیلس وومن کی ملازمت کی فراہمی کا وعدہ کرتے ہوئے انہیں وزیٹ وزیر پر دوبائی روانہ کیا اور وہاں لے جا کر خادمہ کے طور پر ان خواتین کو عربوں کو فرخت کر دیا گیا شکایت میں کہا گیا ہے کہ ان خواتین سے زیادہ پنڈرہ گھنٹے کام لیا جاتا ہے اور وہ مناسب غزہ کی سہولت کے علاوہ دیگر سہولیات سے بھی محروم ہیں حکم نامانے پر عذیتیں دیے جانے اور بعض اوقات جنسی حملے کا بھی الزام آہد کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ انہیں تنخواہ بھی ادا نہیں کی جاتی ان تمام کا تعلق غریب خاندانوں سے ہے ان کے رشتہ داروں نے بتایا کہ جب انہیں دوبائی پہنچنے کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اختیار کردہ سلوک کا علم ہوا تو مقامی ایجنٹ کے پاس پہنچے اور خواتین کو واپس لانے کی خواہش کی گئی تو فیکس دیر لاگ روپے ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا متاثرین خواتین کے رشتہ داروں نے وزیر خارجہ سے اس سلسلے میں مداخلت کی خواہش کی